اور یار شرم آنی چاہیے ان کو انہوں نے سرفراز احمد کو پیچھے کھڑا کر دیا ہے روحیل نظیر کل کا بچہ ہے اس کو آگے کھڑا کر دیا ہے جی ایسے ہی ہے ہر اروج کو زوال ہے اور زیادتی ہے جی زیادتی ہے سرفراز احمد کے ساتھ زیادتی ہے اس نے جی ایمپنل ٹروپی جی تو آئی ہے یہ دیکھو نا وہ پیچھے کھڑا ہے تے کل دا بچہ سڑا اسی اگے کھلا رہتا ہے یہ سازش ہے جی یہ سازش ہے سرفراز احمد کے خلاب دیکھیں ذرا ایسا تھوڑی ہوتا ہے کتنا سینئر بندہ ہے وہ پیچھے بچارہ کتنا سہیڑ لگ رہا ہے اور بچہ آگے کیپنگ کر رہا ہے کہاں جائے گا اس کا کانفیڈنس لیول یہ جی میں نہیں کہہ رہا یہ سب میں نہیں کہہ رہا یہ سوشل میڈیا پر میں نے لوگوں کے تاثرات کو میں نے پڑھا ہے پڑھا ہے میں نے لوگوں کے تاثرات کو کہ وہ یہ سب کہہ رہے ہیں اس تصویر کو دیکھنے کے بعد آج کا ٹاپک یہی پچھر سے ریلیٹیڈ ہے اس کے اردگیت گھومے گا اور اس کے پیچھے کے اصلیت بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں پتہ آنے والا ہوں جی اس ویڈیو میں میں آج دو قسم کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہوں ایک وہ لوگ ہیں جو سپورٹس کی فیلڈ سے ریلیٹیڈ ہیں ان سے وابستہ ہیں اور وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے یا کسی فرینچائز کے یا کسی لیگ کے پریکٹس سیشنز کو کور کر چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پریکٹس سیشن کے کرائٹیریہ کیا ہیں پریکٹس سیشن میں کیا طریقہ کار ہے کام کرنے کا ان لوگوں کو یہ پتہ ہے ان کو ان اور آنٹس پتہ ہے پریکٹس سیشن کے انہوں نے کور کی نہیں ہے دوسرے جو میرے گروپ کے لوگ ہیں وہ زیادہ میجورٹی میں ہیں وہ ہیں آپ جن کو کرکٹ سے بڑا لگا ہو ہے جو کرکٹ صرف ٹی وی پہ دیکھتے ہیں چینلز پہ نیوز سنتے ہیں چینلز پہ میچے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کرکٹ کو کور کرتے ہیں کبھی کا باہر ایک آتا ہے میچ گراؤن میں دیکھاتے ہیں لیکن ان کو گراؤن میں جانے کے ایکسیس نہیں ہے یعنی وہ بیٹی اس کو نہیں جانتے بیٹی اس کا مطلب ہوتا ہے بہائینڈ سین تو اس ویڈیو میں میں دونوں لوگوں کو ٹارگٹ کروں گا ایک تو میں ان کو ٹارگٹ کروں گا جو سپورٹ جنرلزم سے لیٹڈ لوگ ہیں جن کو ان اور آؤٹس پتہ ہیں اور دوسرے آپ لوگ جن کو نہیں بتا میں دونوں سے فیس ٹو فیس یہ بات کرنا چاہتا ہوں اس کیمرے کی آنگ سے اچھا فرسٹ فال تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی بھی جو پریکٹس سیشن ہوتا ہے اس میں اگر فرض کریں بیس لوگ ایک پریکٹس سیشن میں حصہ لے رہے ہیں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ وہ بیس کے بیس لوگ ایک ہی دفعہ پریکٹس کرنا شروع کر دیں ہمیشہ گروپ بنتے ہیں ہمیشہ ٹیمز بنتے ہیں تین لوگوں کے چار لوگوں کے فار اگزیمپل آپ کو اکثر آپ ابھی گوگل کریں پریکٹس سیشن آف اینی ٹیم پاکستان ٹیم مسلویلیہ ٹیم نیوزیلین ٹیم بنگلہ دیش کسی بھی ٹیم کو آپ پریکٹس سیشن کر لیں آپ کو نظر آئے گا جب کوئی بیٹنگ پریکٹس کر رہا تو تین سے چار لوگوں کا ایک نیٹ لگا ہوتا ہے جس میں وہ ایک گروپ بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا گروپ آتا ہے پھر تیسرا گروپ آتا ہے ایسے آہستہ آہستہ کر کے تمام لوگ پریکٹس کرتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ویدے وی لوگ اکووری نال آجند جیسے سارے کٹھے پریکٹس کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا پریکٹس کرنے والے بھی انسان ہیں اور پریکٹس کروانے والے بھی انسان ہیں اسوس مجھے ان سوشل میڈیا پر جو ہمارے سپورٹ جنرلسٹ ہیں ان پر ہیں جن کو یہ اصلیت پتا ہے کہ اگر دو ویگٹ کیپر پریکٹس کر رہے ہیں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک وقت پہ فریم بائی فریم ساتھ ساتھ دونوں ساتھ بول کو کیچ کر رہے ہوں ایسا نہیں ہوتا پہلے ایک کیپر کو بال تھوڑ کی جائے گی پھر دوسرے کیپر کو ایک آگے ہوتا ہے ایک پیچھے ہوتا ہے یہ بلکل ویسے ہے جیسے کرکٹ میں تین چچ سلپے ہوتی ہیں جو پہلی سلپ ہوتی ہے اگر آپ نے گراؤنڈ میں کبھی میچ دیکھا تو وہ بہت پیچھے کھڑی ہوتی ہے پھر جو دوسری سلپ ہوتی ہے وہ تھوڑا آگے ہوتی ہے پھر تیسری سلپ تھوڑا آگے ہوتی ہے پھر جو گلی ہوتی ہے وہ تھوڑا آگے کر کے یہاں پہ ہوتی ہے تو ترن بائی ترن چیزیں چلتی ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ ایک ہی ساتھ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گراؤنڈ بہت بڑھا ہے گراؤنڈ بے میشہ ایک آگے ہوتا ہے ایک پیچھے ہوتا ہے ایک پچھر دیکھ کے یہ جج کرنا کہ سرفراز احمد پیچھے کھڑا ہوئے اس کو بال نہیں مل رہے یار اس میں کٹ پہنی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ کیپرز کا سیشن لگ رہا ہے ایک دفعہ روحیل نظیر کو بال آئے گی ایک دفعہ سرفراز احمد کو بال آئے گی اس میں یہ جج کرنا لوگوں کا سپیشلی جو ہمارے سپورٹ جنرلیسٹ ہیں وہ مجھے افسوس ہے سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں کہ سرفراز احمد کو زیادتی ہو رہے ہیں بھائی کوئی زیادتی نہیں ہو رہی آپ کو بھی پریکٹس سیشن کے رولز پتہ ہیں آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ عام لوگوں کو ٹھیک انفرمیشن پروائیڈ کریں جو کہ آپ نہیں کہہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ ایک عجیب سی گیم کھیل رہے ہیں ان کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں یہ بتا کے کہ سرفراز احمد پیچھے کھڑا ہو گیا روحیل آگے کھڑا ہو گیا یہ ایک نارمل چیز ہے کرکٹ کے دنیا میں اس کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن ہمیں سنزنی بھیلانی ہے اچھا اگر میں ہمارے جو سوشل میڈیا کے دوست ہیں سپیشلی جو سپورٹ جنرلیسٹ ہیں گر ان کی لوجک پہ میں عمل کرنا شروع کر دوں تو ہم آپ کو کچھ تصویریں دکھاتا ہوں تو اس تصویر کے مطابق جی حسن علی پریکٹس کر رہے ہیں اور شاداب خان دیکھو کتنا سہیڈ گھڑا ہوگا اس کو کوئی بول ہی نہیں دے رہا یار یہ تھوڑی بات ہے شاداب خان رہا کتنا اچھا بول ہی رہا اس نے تو ریویو بھی لیا تھا جو راج دن کے اگرین تو اس کو تو یار یہ پریکٹس ہی نہیں کرنے دے رہے ہوئے اس پچر میں تو برٹلی بول اس کو دے رہے ہیں یہ تو جون ایسٹنگز کو بول نہیں دے رہے میچل جونسن کو بول نہیں دے رہے یار کتنا سینئر بولر ہے یار یہ تو برٹلی نے زیادتی کر دیا یہ اسٹریلیا گلت کر رہا ہے گلت کر رہا ہے اس پچر کے کارڈنگ تو جی مارٹن گپٹل پریکٹس کری جا رہے ہیں اس سوڑی انڈین ہے میرا خلی سیور سے اسے پریکٹس نہیں کرنے دے رہے ہیں ہوئے موسا خان کو بول دے دیا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے یہ مجھے لگوں کو ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا یہ موسا خان نئے لوگوں کو ساتھ کام کرنا چاہتا دیکھیں کتنا معصوم چیرہ بنا آکرفان کھڑا ہوگا ہے وہاں اپنے آز کھڑا ہوگا ہے ان کو پریکٹس نہیں کرنے دے رہا موسا خان کو بول دے دیا ہے یہ جی زیادتی ہے یہ لابی کر رہے ہیں تو سر جی یہ اگر لوجکس ہیں مطلب اگر مجھے تو حضی آ رہی ہے اگر ان لوجکس کے کوڑنگ چلنا تو پھر تو یہ بھی تصویریں ایسی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی ایک تصویر جو کہ ایک فریز ایک چیز ہے اس کی بینہ پہ آپ کسی کو جیج نہیں کر سکتے تو یہ کہنا کہ یہ وائرل پچر میں سرفراز ہے میں پیچھے ہیں لوہیل نظیر آگے ہیں یہ کوئی گروپنگ ہے یا زیادتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ کرکٹ میں ایک نارمل چیز ہے پوزیٹیو رہنا چاہیے ایک پچر کو جب آپ دیکھتے ہیں یا آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں آپ اس کا پوزیٹیو بھی نکال سکتے ہیں آپ اس کا نیگٹیو بھی نکال سکتے ہیں تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ شیفی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میرے ایک بڑی پیارے دوستان انہوں نے یاد مجھے ایک مشورہ دیا کہ یار جب تم ویڈیو انڈ کرتے ہو تو آخر میں اس کو پروپر فنش کیا کر ہوگے جی ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر بیل کو تبھائیں ایسا لیسا تو یار میرا ہمیشہ ماننا ہے کہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ خود ہی شیئر کرتے ہیں اور میں اسی چیز کے حق میں ہوں میں کبھی اپنی ویڈیو میں نہیں کہتا کہ ویڈیو کو شیئر کریں سبسکرائب کر لو میں نو لائک کر دو ایسا نہیں ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو میں پاسٹ میں دیکھتا رہتا ہوں لوگ شیئر کرتے ہیں اور اگر یہ بھی اچھی لگے گی تو آپ یہ بھی کر دیں کہ نہیں اچھی لگے کہ دیپا آج نہ کرو چیز